اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں حدیث نمبر دو سو اٹھائیس ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہیں ہیں یہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو انہوں نے عرش کی یا صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں ایک ایسی عورت ہوں جس کا حیض مسلسل جاری رہتا ہے اور میں پاک نہیں ہو پاتی کیا میں نماز چھوڑ دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ رکھ کا خون ہے یعنی بیماری کا خون ہے اور حیض نہیں ہے پس جب تمہارا حیض آ جائے تو نماز کو چھوڑ دو اور جب حیض چلا جائے تو تم اپنے جسم سے خون صاف کرنا پھر نماز عدا کرنا یعنی خون صاف کر کے غسل کر کے نماز پڑھ لینا یہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا والد کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا پھر تم ہر نماز کے لئے وضو کرنا حتیٰ کہ اس نماز کا وقت آ جائے تو اب دیکھئے اس میں وہی بات پہلے تو ہم تمہیدن عرض کریں گے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے بارگاہ میں آکے اپنے ایک مسئلہ ذکر کر رہی ہیں جس سے مزید پھر ہی پتا چلا کہ خاتون اپنے ذاتی مسائل بھی جو خاص عورتوں کے مسائل ہیں ان کو ایک مرد عالم دین کی خدمت میں پیش کر سکتی ہیں لیکن ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی جانب احتیاط اختیار کرنے کو بہتر قرار دیا کہ براراست آکے معلوم کرنے کے بجائے بہت بہتر ہے کہ آپ خط کے ذریعے میل کے ذریعے یا میسیجز کے ذریعے معلوم کر لیں یا اپنے گھر کے کسی مرد کو بتائیں جو آپ کے شوہر وغیرہ ہیں ان کو بتا دیں تو وہ پھر معلوم کریں یہ زیادہ بہتر ہے اور احتیاط کے زیادہ قریب ہے لیکن بھارا ہے جائز تو ان خاتون نے اصل میں یہ پوچھا کہ مجھے تسلسل سے خون آتا ہے یعنی حیض کے ایام میں حیض گزر بھی جاتے ہیں پھر بھی بلڑاتا رہتا ہے تو کیا یہ حیض ہی ہے انہوں نے گمان کے شاید یہ حیض ہے اور حیض میں نماز معاف ہے تو کیا میں نمازیں چھوڑ دوں سرکار نے فرمایا کہ نہیں اور آپ نے فرق بتایا کہ ایک خون حیض ہوتا ہے اور ایک بیماری کا خون ہوتا ہے ان دونوں میں فرق ہے خون حیض تمہیں نماز سے روکے گا بیماری کا خون نماز سے نہیں روکتا ہے یاد رکھیں جو ایام حیض میں خون آتا ہے اس کو حیض سے تعبیر کرتے ہیں اور جو پھر عام دنوں میں آجاتا ہے ایام حیض کے علاوہ آجاتا ہے اسے استحاضہ کہتے ہیں علف سین تے پھر حی حلوے والی پھر علف ہے استحاضہ اور عربی اگر دیکھیں تو دوہ ہے دود جس کو کہتے ہیں دود اور ہا استحاضہ اور اردو میں استحاضہ کہہ دیتے ہیں زی کے ساتھ یعنی ہے دود ہی لیکن اردو میں ہم زی کے ساتھ تلفز کرتے ہیں استحاضہ استحاضہ کا مطلب ہی ہے بیماری کا خون پہلے تھوڑا سا سماعت فرمالیں کہ حیض کی کم سے کم مدت تین دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ دس روز ہوتی ہے لہٰذا اگر بہن کو کسی بہن کو ایک دن بلڈ آیا دو دن اور پھر نہیں آیا تو تین دن سے کم جتنا آئے گا وہ سب استحاضہ کہلائے گا اور اسی طریقے سے اگر دس دن سے اوپر بلڈ نکل جاتا ہے وہ بھی استحاضہ ہے لیکن اس میں یہ ضرور تفصیل ہے دس دن سے اوپر نکلنے میں کہ اگر کسی بہن کو دس روز ہے زیادہ ہے ہر مہینے دس روز تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دس سے اوپر جتنا بھی آئے گا وہ اشتحاضہ ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر کسی کو اس سے کم آتا ہے مثلا پانچ روز ہیز آتا ہے چھ دن یا سات دن آتا ہے اور ایک دفعہ ایسا ہوا مثلا ایک مہینے سات دن آیا اگلے مہینے آٹھویں دن بھی آ گیا حالکہ ان کی عادت سات دن کی ہے تو جب تک دس دن پورے نہیں ہو جاتے اگر سات سے اوپر کوئی خون آیا تو وہ نمازیں وغیرہ چھوڑ کے رکھیں گی اور یوں گمان کریں گی کہ شاید میری عادت بدل گئی ہے چھ روز کی عادت تھی لیکن ساتویں دن آ گیا تو عادت بدل گئی ہے ساتویں کے بعد آٹھویں آ گیا تو عادت بدل گئی ہے پچھلے مہینے عورت کو جتنے دن حیز آتا ہے وہ عورت کی عادت کہلاتی ہے یاد رکھیں چھ دن اگر حیز آیا تو چھ دن عادت ہے سات دن حیز آیا کہ میری عادت بدل گئی ہے جب عادت بدل گئی ہے تو اس کے مطلب میں یہ بھی خون حیز چل رہا ہے یا ایام حیز چل رہا ہے وہ نماز چھوڑ کر رکھیں گی اگر ساتویں کے بعد آٹھویں دن بھی آیا نوے دن دسویں دن وہ نماز چھوڑ کر رکھیں گی کہ گمان ہے کہ عادت بدل گئی ہے اب اگر دس دن تک رک گیا بس خون اس کے بعد نہیں آیا تو بس ٹھیک ہے عادت بدل گئی اب دس روز حیز آ گیا تو باقی دن نماز وغیرہ دا نہیں کی انہوں نے اور ان نمازوں کی قضا بھی نہیں ہوتی ہے لیکن اگر عادت مثال کے طور پر چھے دن کی ہے اور ایک دن ساتویں دن آیا وہ رک گئی کہ شاید عادت بدل رہی ہے آٹھویں دن نوے دن دسویں دن اور دس کو کروس کر گیا گیارویں بارویں تیروے دن بھی آ گیا تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جس کی عادت معروف ہو دس دن سے کم عادت معروف ہو اور پھر خون حیز کسی مہینے دس دن کو کروس کر جائے تو اب اس کو عادت معروفہ پر لوٹاتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ چھے دن حیز ہیں باقی سب استحاضہ ہے اگرچہ ہوگا یہی کہ چھے دن کے بعد وہ نماز ساتویں دن اگر حیز آیا تو نماز چھوڑ دیں گے احتیاطاً کہ نوے شاید حیز عادت بدل رہی ہے ساتویں دن آیا آٹھویں نوے دسویں دن وہ نماز چھوڑ کر رہی کہ شاید یہ حیز ہے لیکن جب گیارویں دن آ گیا تو حکم کیا ہوگا گیارہ بارویں دن آیا پھر بند ہو گیا حکم ہے کہ مسادت معروفہ پر لوٹائیں گے ہم کہیں گے چھے دن حیز کے ہیں باقی سب کے سب استحاضہ ہیں اب اس میں دو مسئلہ ہیں ایک تو جو انہوں نے نمازیں چھوڑی اگلے چار دن کیا گناہگار ہوئیں گناہگار نہیں ہوئیں کیونکہ ان کو تو گمانتہ خون حیز ہے یہ تو بعد میں کنفرم ہو گیا جب دن سے کروس کر گیا خون حیز کہ یہ حیز نہیں تھا بلکہ استحاضہ تھا تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ استحاضہ تھا تو باقی دن جو ہے وہ سب کا سب اس میں نماز عدا کرنی چاہیے تھی لیکن چونکہ ان کو پتہ نہیں تھا تو گناہگار تو نہیں ہوں گے دوسری بات یہ کہ جب استحاضہ ہونا معلوم ہو گیا تو پتہ چلا کہ چھے دن کے بعد جتنے چار دن آگے گزرے ہیں وہ ایام حیز نہیں تھے جب ایام حیز نہیں تھے تو ایام حیز کے علاوہ اگر دنوں میں نماز قضا ہو جاتی ہے تو عورت کو عدا کرنی پڑتی ہے لہذا وہ ان چار دنوں کی تمام نمازیں قضا کریں گی تو امید ہے کہ تھوڑا وقت مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا تو بعض وقت اگر تین دن سے کم خون آئے تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں اگر دس دن سے کروس کر جائے اور عورت کی عادت ہی دس دن ہو تو جتنا آگے جائے گا وہ سب استحاضہ ہوگا اگر عورت کی عادت معروفہ ہے اور دس روز سے زیادہ ہیز کروس کر گیا تو پھر عادت معروفہ کے بعد جتنے دن آگے جائے ہیں سب کا سب استحاضہ ہے اسی طریقے سے اگر کسی بچی کو نو سال سے پہلے بلڈ وغیرہ آتا ہے تو چونکہ نو سال کم سے کم شریعت نے عمر بیان کی ہے بالغہ ہونے کی اور خون حیز آنے کی لہذا اس سے پہلے بھی جو کچھ آئے گا وہ استحاضہ کہلائے گا اسی طرح اگر کوئی خاتون پچپن سال کی ہو گئی ہیں تو عموماً پچپن سال میں جا کر خون حیز بند ہو جاتا ہے اس کو سنِ ایاس کہتے ہیں سن معنی سال ایاس معنی مایوس ہونا یعنی یہ مایوس ہونے کا سال ہے مطلب یہ کہ عورت اب خون حیز کے آنے سے مایوس ہو جاتی ہے تو اس کو سنِ ایاس کہتے ہیں اور ایسی خاتون کو آئیسہ کہتے ہیں آئیسہ مایوس ہونے والی تو وہ پچپن سال عمر رکھی ہے فقہہ نے اندازہ ہی کیا ہے لیکن یاد رکھیں کہ پچپن سال کے بعد اگر بالفرد خون حیز جو ہے اس کے کلر مختلف ہوتے ہیں ایام حیز میں اگر سرخ رنگ کا آیا تب بھی حیز اگر گرین کلر کا آیا مٹیالہ آیا اور گدلہ گدلہ سا آیا اسی طرح بلیک بھی بعض نے لکھا ہے اور زرد رنگ لکھا ہے یہ جتنے بھی کلر ہیں یہ سب کے سب حیز کی ہی ہیں ایام حیز میں جب یہ کلر آئیں گے یعنی اس طرح کا کوئی مادہ ان کلر کے ساتھ آئے گا تو اس کو حیز ہی شمار کریں گے یہ نہیں کہ اگر بالفرد ذرا مٹیالہ قسم کا پانی آیا تو بہن نے کہا لال سرخ تو ہے نہیں تو یہ خون نہیں ہے شاید اور خون نہیں ہے تو ایام حیز نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایام حیز میں جو بھی رتوبت خارج ہوگی اگر وہ کلر فل ہے تو بس وہ حیز ہے ہاں اگر بالکل کلر لیس ہے بالکل کلر لیس وائٹ سا ہے یا بالکل اس کا کوئی رنگی نہیں ہے جیسے کرسٹل ٹائپ ہوتا ہے تو پھر وہ پاک ہوتا ہے اس کی میں الک اب بھی آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں لیکن خون حیز کے رنگ مخصوص ہوتا ہے یعنی یہ رنگ مخصوص اس اعتبار سے ایک ہی رنگ مخصوص نہیں ہوتا اور بھی رنگ ہوتے ہیں چھے کلر علماء نے بیان فرمائے اب یہ جو آئیسہ خاتون ہیں یہ یاد رکھئے اگر یہ پچپن سال کی ہو گئی اور پچپنوے سال کے بعد چھپنوے سال میں خالص سرخ رنگ کا ان کو حیز آیا بلڈ آیا تو یاد رکھیں یہ حیز میں شمار ہوگا یا پھر پچھلے سالوں میں جس کلر کا آتا رہا تھا اس کلر کا آیا مثلا پچھلے سالوں میں گدلہ مٹیال کلر کا آ رہا تھا تو چھپنوے سال بھی مٹیال کلر کا آ گیا تو اس کو بھی خون حیز شمار کیا جائے گا تو یہ آئیسہ نہیں کہلائیں گے یعنی اگلے جو مہینے سال ہیں یا اگلے مہینے ہیں وہ بھی مطلب پچپن سال کے بعد جتنے مہینوں کے اندر آتا رہے گا وہ سب کے سب کے اندر یہ حیزہ شمار ہوں گی ہاں گا کلر چینج ہو گیا مثال کے طور پر ان بہن کو آتا تھا گدلہ قسم کا اور چھپن یعنی جو پچپن سال کے بعد جب ایام شروع ہوئے مہینے آئے تو ان میں گرین کلر کا مادہ آیا تو اس کو استحاذہ کہیں گے پھر یہ ہے شمار نہیں ہوگا تو یہ استحاذہ ہیں اس کا تھوڑا سا توجہ رکھی جائے اسی طرح نفاس کے اندر بھی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہو جانے کے بعد نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدد چالیس دن ہوتی ہے یعنی جو بچہ پیدا ہونے کے بعد بلڈ خاتون کو آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدد چالیس روز ہے کم سے کم کی کوئی مدد نہیں اگر عورت تین دن بعد اس کو بلڈ بند ہو گیا تو فرض ہے کہ غسل کرے اور نمازش شروع کرے یہ جو ہماری بڑی بڑیوں نے گھر میں چکر چلائے ہوئے ہیں کہ یہ چالیس دن تک عورت پاک ہی نہیں ہوتی ہے تو یہ چالیس دن تک نماز ہی پڑھنے نہیں دیتی ہیں حالکہ بعض اوقات بچیاں دس دروز میں پاک ہو جاتی ہیں یعنی بلڈ بند ہو جاتا ہے بیس روز میں پچیس روز میں اور وہ نماز ہی نہیں پڑھنے دیتی کہ نہیں تم چالیس روز تک تو پاک ہو ہی نہیں سکتی ہو یہ وحشیانہ اور غیر منصفانہ اور غیر شرعی تصور ان کی اپنی پیداوار ہے اور اس قسم کی بڑی بڑیوں کا مشورہ قبول کرنے والا بھی گناہ کبیرہ کا مرتقب اور یہ تو ہائیں ہیں گناہ کبیرہ کی مرتقب اس لئے چالیس روز تک عورت ناپاک ہوئی ضروری نہیں ہے ہاں جب تک بلڈ چالیس روز تک آتا رہا تو ناپاک کے لائیں گی اگر تین دن چار دن میں بند ہو گئے تو پاک ہو گئی نمازیں شروع کرنا لازم ہیں اب مثال کے طور پر چالیس روز کے بعد جو کچھ آتا ہے وہ بھی استحاضہ ہوتا لیکن اس میں بھی وہی بات ہوتی ہے جیسے میں نے بھی عادت معروفہ حیز میں ذکر کی ہے نفاس میں بھی ہوتی ہے مثلا پچھلا بچہ پیدا ہوا تھا تو بیس روز بعد بلڈ بند ہو گیا تھا عورت بہن کو چاہیے کہ اس کو نوٹ کر لے کہ جب میرا بچہ پیدا ہوا تھا پہلے والا یا جو پہلا بچہ بچہ بسلان تو کتنے دن بلڈ آیا تھا اگر چالیس روز آیا تھا تو پھر تو بہت صحیح کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر دس بیس روز میں آکے بند ہو گیا تھا تو عورت پر لازم ہے کہ اس ڈیٹ کو نوٹ کر کے رکھے کیونکہ اگر بعد میں کوئی بچہ مزید پیدا ہوتا ہے تو اس کے نفاث کے احکام بعض اوقات اس پچھلی ڈیٹ کی معرفت پر موقوف ہوتے ہیں لہذا پہلا بچہ پیدا ہوا بیس دن بلڈ آ کے بند ہو گیا بہن نے غسل کیا نواز شروع کر دی چالیس روز تک آئے نہیں بس اس کے اندار پاک تھی اگر جب بچہ پیدا ہوا تو بیس روز کے بعد بھی بلڈ آیا تو یہ رک گئی کہ شاید پہلے والی عادت بدل رہی ہے اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس اگر بعد میں کسی چالیس سے پہلے پہلے رک گیا تو کہیں گے عادت بدل گئی وہ سارے کے سارے نفاث کے ایام کہلاتے ہیں لیکن اگر ایسا ہوا کہ چالیس روز تک پہنچ کے اس کو کروس کر گیا تو وہی حکم ہے کہ اس کو عادت معروفہ پر لٹائیں گی یعنی بیس روز نفاث باقی سب کا سب استحاضہ امید ہے کہ استحاضہ کے کچھ مسائل آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے